سرد پورنیما کے افسر پر چمتکاری کھیر کا سیون کرنے سے دماغ خانسی اصطمہ پرانی ایلیزی کی بیماریوں سے نزات ملتی ہے اتری بھارت کی فرسی سنیدیب مندر لمبلو میں آئرویدی کھیر میں ملی دوائی کھانے کے لیے سال بھر لوگ انتظار کرتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ جیسے ہی شرد پورنیما آتی ہے تو کھیر کا سیون کرنے کے لیے صبح تڑکے سے ہی مندر میں بھیر جمع ہو جاتی ہے کھیر کھانے کے لیے پورے ہیمانچل سمیت باہری راجوں سے بھی لوگ آس کے دن مندر میں آتے ہیں 6 اکتوبر کو سرد پورنیما نزدیک ہے اور اس بار پھر سنیدیب مندر پریشر میں کھیر کے ساتھ دوائی کھلائے جائے گی جس کے لیے تیاریاں جوروں سے چلی ہوئی ہیں اتری بھارت کی فرسی سنیدیب مندر لمبلو میں ہر سال کی بھانتی اس سال بھی سرد پورنیما کی راتری کو بنائے گی کھیر میں دوائی ملا کر سیون کروایا جائے گا جس کے لیے تیاریاں کی جاری ہیں ہر سال ہی چمتکاری کھیر کھانے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں اور بیماری سنیدات پاتے ہیں گھارتالبہ کی مندر میں پچھلے سولہ سالوں سے اس طرح شرد پورنیما کے بعد دماغ، کھانسی، الارضی کے مریضوں کو دوائی نشل کھلائے جاتی ہے اور اس دوائی کا سیون کرنے کی دورانتبال لاب ملنا شروع ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ ہر سال شرد پورنیما کی اگلے دن مندر میں سینکڑوں کی تعداد میں مریض پہنچتے ہیں مانا جاتا ہے کہ دماغ روگیوں کے لیے تو یہ کھیر رامبان کا کام کرتی ہے کیونکہ پورانی گرنثوں کے انصار شرد پورنیما کی دن بنائے گئے کھیر کا اپنا مہتب ہے اور کھیر کو بنا کر پوری رات چاند کی روشنی میں رکھا جاتا ہے اور وہ جو اوس اس کھیر پر آ کر پڑتی ہے وہ کافی لاوتائک مانی جاتی ہے بعد میں کھیر میں جڑی بوٹیوں سے بنائے گی آستی دوائیاں ملائی جاتی ہیں مندر پیشر میں ہیمانچل کے کونے کونے سے مریضوں کے علاوہ امبالا پنجاب جنڈگر سے بھی مریض پہنستے ہیں ارویدیک چکستک ڈاکٹر تیلوک شرما نے بتایا کہ شرد پورنیما کی رات کو کھیر رات پر چاند کی روشنی میں رکھی جاتی ہے اور دوسری دن صبح سے ہی کھیر میں دوائی ملا کر مریضوں کو کھلائی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے بیس سالوں سے دوائی مریضوں کو دی جا رہی ہیں اور اسے کھانے سے کافی حد تک سواستے لاب ملتا ہے انہوں نے کہا کہ اس بار بی چھے اکتوبر کو سرد پورنیما کے دن کھیر کا سیبن کروائے جائے گا انہوں نے لوگوں سے آواہن کیا کہ مندر پیشر میں کھیر کا سیبن کرنے کیلئے ضرور پہنچیں اکتوبر کو سرد پورنیما کے اپلیکس پر ہم مندر میں کھیر بناتے ہیں اور اس کے اگلے دن اس میں ایک دوائی جال کر اس دوائی مریضوں کو دیتے ہیں اس سے روگیوں کو جس میں جگن کو دمہ ہوتا ہے اور بار بار لرجی ہوتی ہے بار بار کھانسی ہوتی ہے ان کے لیے یہ دوائی یہ بہت کارگرس ہے اور اس کو ہم لگت لگتار بیسرے بیس بسوں سے سانی مندر پرسر میں یہ دوائی دے رہے ہیں اور ہزاروں لوگ کے اس سے علاوہ اٹھا چکے ہیں اس وار چھے اکتوبر کو یہ دوائی ہم مندر میں دے رہے ہیں اور صبح سات سے گیارہ بیس تک کا سمیں رہے گا پیپہ روگی جو ہیں وہ کھالی پیٹ آئیں تو ان کے لیے دوائی کارگرسید ہوتی ہے سرد پورنیما کے اپلیکس پر ہم جیسے برسا کالی اور جو برسا کال کا سمیں آنت ہوتا ہے اور سرد ریتو کا شروعات ہوتی ہے تو اس دن پورنیما کے دن جو اوس پڑتی ہے جو ہم کھیر بناتے ہیں اس کو اوس میں رکھتے ہیں اور اوس کا ہی اس میں مہتو ہے اوس یہ ہے وہ ایک امریت کا اغام کرتی ہے اور خاص کر سواس روگ جوتے ہیں جو سچھاتی کے روگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کارگرسید ہے یہ جلوری نہیں کہ ہر کوئی روگی ہو وہ ہی اس میں کھائیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرد پورنیما کے افسر پر کھیر بنائیں اس کو رات کو چندرمہ کی رات میں رکھیں اور دوسرے دن اس کو سارے کھائیں تو اس سے ہمارے روگوں کی سریر میں روگوں سے رڑنے کی سکتی بڑھتی ہے جیسے ہمینائنس سسٹم کو یہ انگروب کرتی ہے